رمضان کی شان اور برکت یہ ہے کہ جیسے ہی اثر کی نماز ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس طرح سے سفرے لگنا شروع ہو جاتے ہیں اور تمام لوگوں کے لیے افتاری لگانی شروع کر دی جاتی ہے اور ما شاء اللہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ رمضان کی کیا برکت ہے کیا شان ہے مطلب رمضان میں جو انسان پہلی بار عمرہ کرنے آ جائے گا وہ دوبارہ کبھی بھی نومل روٹین میں آئے گا تو اس کو لگے گا کہ اس کا کچھ کھو گیا ہے کچھ مسنگ ہے تو یہ آج ایک منظر تھا تو میں نے سوچا یہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا جائے تو ہر طرح کا سفرہ لگتا ہے یہاں پہ انتظامیاں کا ڈیفرنڈ ہوتا ہے باہر سے جو لوگ آ کر لوگوں کے افتاری کرواہ رہے ہوتے ہیں وہ ڈیفرنڈ ہوتا ہے سو ڈیپینڈ آپ کا جہاں دل کرے آپ وہاں بیٹھ جائیں اور اپنی افتاری کر لیں سو الحمدللہ بلیسڈ 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 الحمدللہ میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں نا کم ہے جب آپ لوگ میری اس فیل کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں ہے نا ہے نا ہے نا کیونکہ یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ مقلب ایکسپلین نہیں کر سکتے تو رمضان کی برکت رمضان کی شان الحمدللہ ہمارے لئے یہی بہت بڑی بات ہے کہ ہم اپنے نبی کی امتی ہیں سیریسلی ہمارے لئے یہی بہت فخر کی بات ہے کہ ہم مسلم ہیں we are مسلم ان چھتریوں کے نیچے بیٹھ کے قرآن پاک پڑھنے کا اپنا ہی مزہ ہے اپنا ہی ایک لطف ہے اپنا ہی ایک سرور ہے اور دیکھئے میں مجز نبی میں بیٹھی ہوں اور آج میں نے کچھ چیزوں کو کیپچر کرنا تھا جس کی وجہ سے میں نے میں اندر نہیں گئی کیونکہ میں نے آپ لوگوں کو اپنی لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہم دو دن پروپر سو نہیں پائے اور مجھے الرجی بھی ہے کالینز بغیرہ سے ابھی تو خیر میں نے جائے نماز بغیرہ سب خرید لی ہوئی ہے دکھائی بھی تھی میں نے آپ لوگوں کو تو میں اب ایک دو دن اندر بیٹھنے سے تھوڑا سا آوائٹ کروں گی زیادہ دیر جاؤں گی زائرہ بھی جو تراویہ پڑھیں گے اشاہ جب ہم پڑھیں گے تو ہم اندر ہی پڑھیں گے تو گلے میں خراج تھی تو میں نے سوچا میڈیسن نہیں کھا سکتی ظاہر ہے روزے کے بعد کھاؤں گی اور کھاتی ہوں تو مجھے غنودگی ہونا شروع ہو جاتی تو میں اس وجہ سے آج کل میڈیسن فلوگی کھا ہی نہیں رہی تو آج کھولی فیزا میں بیٹھ کے آپ لوگوں سے باتیں کر رہی ہوں قرآن پاک پڑھ رہی ہوں الحمدللہ اور میں ایک چیز کا انتظار کر رہی ہوں جیسے ہی دھوپ بلکل ڈھل جائے گی تو یہ جو چھتریاں آپ لوگوں پر دیکھ رہے ہیں میں نے آج ان کو بند ہوتے ہوئے اس کا منظر جو ہے جو نظارہ ہے وہ میں نے کیاپچر کرنا ہے میں نے دکھانا ہے آپ لوگوں کو میں نے بڑا میں ہمیشہ انتظار کرتی ہوتی تھی یہ چھترییاں کب بند ہوں گی اور بیٹھے رہنا بیٹھے رہنا اور یہ چھترییاں کب کھلیں گی صبح کے وقت بیٹھے رہنا بیٹھے رہنا تو وہ منظر وہ فیل میں آپ لوگوں کو بھی دکھانا چاہتی ہوں کہ میں نے ان چھتریوں کو کھلتے بند ہوتے بڑا دیکھا ہے اور وہ بھی ایک اپنا ہی نظارہ ہے تو آئی ہوپ میں آج وہ نظارہ کیپچر کر پاؤں یہ جب بند ہوں گی یہ پنکھے جو ہے نا اے سی والے ہیں جب ان کی ہمار آکے موں پہ پڑتی ہے نا پانی کی تو اتنا اچھا لگتا ہے بہت اچھا لگتا ہے ابھی میں پڑھوں گی ابھی تھوڑی تھوڑی دھوپ ہے جیسے ہی یہ چھتریوں کا نظارہ آئے گا میں فارم کیپچر کروں گی ساتھ رہی ہے تو یہ پہلی چھتری بند ہونا شروع ہو گئی میری اچانک سے نظر پڑی لیکن جب یہ پروپر ایک ساتھ ہوں گی وہ پروپر منزر دکھاتے ہیں یہ دیکھیں چھتریوں بند ہونے شروع ہو گئی ہیں میں اس کو پروپر کیپچر کروں گی چھتریوں گی واہ ما شا اللہ نائس نا واہ 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 یہ جب پروپر بند ہو جائیں گی تو یہ گمبت بن جائیں گی کتی تیانی لگ رہی ہے ایسے خیارت لچارے اس کو پکڑ ہو ایسے ایسے جب یہ ساری بند ہو جائیں گی تو یہ مینار کی طرح ہو جائیں گی کتنا اچھا لگ رہے نا یہ مینار بن جائیں گے بھی وہ بھی دکھاتی ہوں با 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 ب فیوریٹ منظر فیوریٹ مجھے ایک آواز آئی تھی وہ بھی آنا بند ہو گئی ہے اچھا منظر کا نا پسند آیا نا آپ لوگوں کو ہوئی نہیں سکتا میری پسند کسی کو پسند آئے ساتھ رہی ہے بلوگز دیکھتے رہی ہے یہ پروپر جب بند ہو جائیں گے پھر دکھاتے ہوں چوٹہ سا کلپ لگاؤں گے تو یہ پروپر بند ہو چکے ہیں تو میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں مینار بن گے نا سارے سارے مینار بن چکے ہیں سارے مینار بن چکے ہیں یہاں سیدے جائیں تو میرا کو جا لاتا چلیں جیتے نہیں ہوتا بے